اسلام علیکم آپ لوگوں کو یوریکیسڈ کے بارے میں بتایا گیا تھا اب آج اس ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے ڈیوٹاکس یوریکیسڈ فرم یور باڈی کہ آپ اپنی باڈی سے یوریکیسڈ کو کس طریقے سے ڈیوٹاکسفائی کر سکتے ہیں تو جناب ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پشلی ویڈیوز کے اوپر ویوز کے لیے لیکن اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسڈ بھی کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویوز کے ساتھ ساتھ آپ سبسکرائب کریں گے that will be motivated for me that will be a motivation for me اور میں اس سے motivated ہوں گا تو ایسی آپ کے لیے نالج فل ویڈیوز اور لے کے آتا رہوں گا سو ہم آج بات کرنے لگے ہیں ڈیوٹاکسفائی یوریکیسڈ فرم باڈی سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یوریکیسڈ کیا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوریکیسڈ ہماری باڈی کے اندر ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے مطلب یہ کہ جب ہم نے پروٹین ریچ ڈائیٹ لے نہیں ہے تو وہ پیورائنز کے جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ جو یوریکیسڈ بنتا ہے جو کہ ہمارے جوڑوں میں گھٹنوں میں جمع ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یوریکیسڈ صرف ویسٹ پروڈکٹ نہیں ہے یوریکیسڈ ہماری باڈی میں پروڈم تب کاز کرتا ہے جب ہمارے میٹابولیزم کے اندر ڈیفیکٹ ہوتا ہے جب ہمارا میٹابولیزم پروپرلی ہمارے یوریکیسڈ کو جو ہے وہ اب ہماری باڈی سے ایکسکریٹ نہیں کر پاتا یوریکیسڈ ہماری باڈی میں بہت ہی ایمپورٹنٹ یورو سٹیمولیٹر کا کام کرتا ہے ہمارا جو سی این ایس ہے اس کو سٹیمولیٹ کرنے میں یوریکیسڈ کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے علاوہ یوریکیسڈ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ اس طریقے سے کہ یوریکیسڈ جو ہے وہ ہائیڈروکسل ریڈیکلز کو ہماری باڈی کے اندر سے نیوٹرلائز کرتا ہے ان کے اثر کو ان کے ایفیکٹس کو ختم کرتا ہے ایش ٹو او ٹو کو اس کے ایفیکٹس کو ختم کرتا ہے اور پھر اٹ چیلیٹس دی آئرن مطلب یہ کہ جو ہماری جسم کے اندر آئرن کی ایکسیس کونٹیٹی ہوتی ہے اس کو چیلیٹ کرتا ہے اس کے ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کرتا ہے یہ کچھ امپورٹنٹ کام ہے جو یوریکیسڈ کرتا ہے سو یوریکیسڈ is not bad at all یوریکیسڈ تب ہی برا ہے جب وہ ہماری باڈی میں سے پراپرلی ایکسکریٹ نہیں ہو پاتا اور ایکسیس کونٹیٹی میں ہمارے جوڑوں کے اندر یا جسم کے اندر گردوں کے اندر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے سو سب سے پہلے کچھ پیشلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ کیا ان چیزوں سے آپ کو یوریکیسڈ بڑھتا ہے سو ایک چیز جس میں میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ یوریکیسڈ آپ نے جو یوریکیسڈ والا پیشنٹ ہے یا جس شخص کے اندر یوریکیسڈ بڑھ رہا ہے اس نے ریفائنڈ شوگرز نہیں لینی جو آپ کے گھر میں وائٹ شوگر ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کی ریفائنڈ شوگر سکروز وہ آپ لوگوں کے لیے بلکل منع ہے اس کی جگہ پہ آپ نیچرل شوگر یوز کر سکتے ہیں سٹیویا مست کومنلی آپ مارکیٹ میں ایزی لیویلی لیب لائپ سٹیویا یوز کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جی ریفائنڈ آئلز کی بارے میں ریفائنڈ آئلز ایسے آئلز ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے آپ کی اکسر ڈائیٹس کے اندر ریفائنڈ آئلز ہوتے ہیں آپ جیسے کہ کنولا آئل ہے آپ کا پھر آپ کا جو سن فلار سیڈز کا آئل ہوتا ہے سورج مکھی کے تیل بیجوں سے تیل نکلتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے ٹھیک then cotton سیڈ آئلز these are all ریفائنڈ آئلز انس کی جگہ پہ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں ریفائنڈ آئلز کی جگہ پہ آپ لوگ olive oil use کر سکتے ہیں olive oil is rich in antioxidant properties and it is not a refined oil یہ آپ کی باڈی کے اندر uric acid کے لیول کو کام کرنے کے اندر بہت زیادہ helpful ہوتا ہے then pre-diabetes and diabetes ایسے لوگ جن کو شوگر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا جن بھی اندر شوگر شروعات ہو رہی ہوتی ہے ان کا شوگر لیول زیادہ آرہ ہوتا ہے pre-diabetic لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی uric acid باڈی کے اندر properly body excrete نہیں ہو پاتا اور ڈیابیٹک پیشنٹ کے اندر بھی یہ problem ہوتا ہے so uric acid جب آپ کی body میں بڑھتا ہے تو وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا urine جو ہے وہ زیادہ acidic ہو جاتا ہے so یہاں پہ ہم بات کریں گے ہم اس کو اپنی body میں سے detoxify کیسے کریں جب آپ کا urine acidic ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہم نے اپنے urine کو alkaline کرنا ہے تھوڑا سا جب ہم urine کو alkaline کریں گے acidic nature سے alkaline کی طرف لے کے آئیں گے تو جو آپ کا uric acid ہے وہ ہماری body میں سے excrete ہوگا ہماری kidneys میں سے excrete ہوگا اگر excess uric acid آپ کے kidneys میں جمع ہوگا تو it will cause uric acid stones uric acid کی stones بنائیں گے اور اس کے بعد gout formation بن جائے گی so یہاں پہ جو سب سے important بات ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی reference دے چکا ہوں کہ apple cider vinegar آپ لوگ استعمال کریں جو shape کا شرکہ ہوتا ہے اگر آپ ایک spoon save کا سرگا چھوٹا چائے والا چمچ وہ آپ ایک یا دو گلاس کے اندر ڈیزولف کر کے روز لیں گے that will detoxify your body last time بھی میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں mellic acid ہوتا ہے جو آپ کا apple ہوتا ہے تو وہ بھی uric acid کو neutralize کرنے میں ہماری help کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ fresh lime water لے لیتے ہیں آپ ایک lemon ایک یا دو گلاس کے اندر چھوڑ کر وہ صبح صبح empty stomach لیتے ہیں that will neutralize your uric acid آپ کی body میں سے uric acid کو excrete کرنے میں help کرتا ہے آپ کی body کو uric acid سے detoxify کرتا ہے then potassium citrate is a very very important یہ normally آپ کو market میں easily potassium citrate کی tablets مل سکتی ہیں اب potassium citrate اپنی ڈائیٹ میں ڈیلی ایک tablet use کریں that will help you to detoxify the uric acid and the most importantly sodium bicarbonate sodium bicarbonate ہمارے گھر کی shelf کے اوپر kitchen کی shelf کے اوپر بڑا commonly available ہوتا ہے جسے ہم baking soda کہتے ہیں baking soda آپ empty stomach جب بھی لیں گے یہ بہت ہی effective ہے آپ کی body کے uric acid کو detoxify کرنے کے لیے اس کو neutralize کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ baking soda empty stomach use کرنا ہے اگر آپ baking soda کچھ کھاتے پیتے کے ساتھ آپ لے لیں گے کچھ کھانے کے ساتھ لے لیں گے یا آپ stomach full ہوگا اس میں لے لیں گے تو یہ کیا کرے گا آپ جو stomach کا acid ہے اس کو neutralize کر دے گا you will face difficulty in digestion of your food so baking soda one teaspoon in two glasses of water is very helpful to detoxify your body from the uric acid so i hope so کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیا کہ naturally آپ اپنی body میں uric acid کو کیسے کم کر سکتے ہیں اگر آپ جسم میں uric acid کی مقدار بہت زیادہ ہے ان ساری remedies کے بعد ان ساری dietary precautions کے بعد آپ کے body میں uric acid کم نہیں پارا تو میں آپ لوگوں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے physician کو یا اپنے orthopedic surgeon کو consult کریں تاکہ آپ لوگوں کی proper help کی جا سکیں thank you so much